اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امیتہ کیا خیری ایسے ہوں گے فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے اے او ایس پی بیس ڈروم لکھے ہیں ہوں اور اس سے پہلے جو ہے وہ می یو آئی کے سٹاک اور جو کسٹم روم ہوتے ہیں ان کی میں ویڈیوز لکھا رہا ہوں اور آج جو ہے وہ میں فرس ٹائم اے او ایس پی بیس ڈروم کی ویڈیوز آپ کے لیے اس لیے لکھے ہیں ہوں فرینڈز کے ابھی کچھ حرصہ ہو گیا ہے جو ہے کہ اس ٹاک می یو آئی بیس ڈروم جو ہے وہ ہائپر او ایس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے بھی ہو رہے ہیں اور بہت کم رومز کے لیے آ رہے ہیں اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میں نے کافی عرصے سے جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے اے او ایس پی رومز کا ریویو وغیرہ لیکن اب میں نے سوچ ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ رومز لے کے ہوں جس کو میں بہتر سمجھتا ہوں اور مجھے وہ اچھی پرفارمنس موتنس بھارا دیتے ہیں تو اس میں فرینڈز آج جو ہے وہ فرس ٹائم میں آپ کے لیے پروڈجیکٹ میٹرکس ایکس لکھا ہوں بائی راکسر زیرو زیرو سیون اور روم مجھے بہت اچھا لگا ہے اس کی سپیسکیشن فیچر سیٹنگ ہر چیز آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا اور اس کی ریٹیل انہیں سپیسکیشن اور اپنا ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے فرینڈز آپ سے چھوٹی سے ریکس کی فلیس چینل کی سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو شکر لائک شیئر اور سبسکیش کر جیگہ ساتھ میں بلی ہے کون کو بھی لازمی پریس کی گئے کرتا کہ آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفٹیشن آپ کو بلوقت مل سکرے ساتھ میں میرے ٹائلگرام چینل پر فالو کیجئے ساتھ میں جائیں گے تو چلیں فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو فرینڈز یہاں پہ جیسے کہ میں آپ کو ہوتایا ہے سیٹنگ کے اندر یہاں پہ جو آپ کو نظر آتا ہے مین سیٹنگ کا پیج وہ آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا یہاں پہ سب سے ٹاپ کے اوپر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ اپنی انفو وغیرہ اور ملٹیپل یوزر یہاں پہ دے سکتے ہیں اس کے بعد فرینڈز یہاں پہ بیٹری کے پرسنٹیج ہے سٹوریج ہے بیٹری بھی بڑا خوبصورت جو ہے یہاں پہ شو ہوتی ہے اس کی فیلنگ وغیرہ اینیمیشن بہت زبردست ہے ترمل پور فائل ہے اس کے اندر بیٹری یوزر بیٹری سیور ہے چارجنگ کنٹرول ہے بیٹری اپٹیمائزیشن وغیرہ یہاں پہ آپ کو ملے گی اس کے بعد سٹوریج آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اینیمیشن جو فرسٹ پیج ہے وہ مجھے بہت خوبصورت لگا ہے کہ جیسے ہی آپ اس کو اوپن کرتے ہیں آپ کو یہاں پہ اینیمیشن بہت ہی زبردست اور پیارے ملتے ہیں اور ایک اینیمیشن جو میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کر پسند کروں گا وہ یہاں پہ فرنڈز آپ کے بلو ٹوٹ کا ہے بلو ٹوٹ کو جیسے آپ جو ہے سیٹن میں اس کی جاتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے اتنی خوبصورت خوبصورت اینیمیشن جو ہے یہاں پہ شو ہوتی ہے آپ کو بور نہیں ہونے دیتی کسی بھی سیٹنگ کے پیج کے اوپر اور کسی بھی جگہ پر اور میں فرنڈز آپ کو یہ بتاتا جاؤں گا کہ میں آپ کو یہ بلیک سکرین کے اوپر ہی یعنی کہ جو ڈارک موڈ ہے اس کے اوپر آپ کو یہ سارا ریوی موڈ ویسے بھی پسند ہے اور دوسرا جو ایمولڈ ڈسپلی ہے ان میں ڈارک موڈ ہے وہ کافی اٹریکٹیو نظر آتا ہے بارحال فرنڈز یہاں پہ میں آپ کو اس کی اینیمیشن وغیرہ دکھا رہا تھا تبکہ اینیمیشن بڑی پیاری ہیں ہر سیٹنگ کے اندر اب میٹرکس کی سیٹنگ آپ کو یہاں پہ ملے گی ساری جو کسٹمایزیشن ہے وہ آپ کو یہی میٹرکس کے اندر ملتی ہے اور سب سے ٹاپ کے اوپر آپ کو میٹرکس ایکس سیٹن نظر آ رہی ہیں اب آؤٹ میٹرکس میں جائے تو میٹرکس اس روم سے ریلیٹر آپ کو ساری انفرمیشن مل جائے گی اور اس کو آپ ٹیپ کرتے ہیں تو آنگے لنکس پہ چلے جاتے ہیں اوفیشل ڈیوائچز بھی ہے لیٹس چینجز ہے گیٹ اب کا پیج ہے میٹرکس یونیونٹی اور اپڈیٹس ہے تھوڑا سا لمبا ریو ہوگا فرنڈز اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تھوڑی سی آپ کے سامنے یہاں پہ تو کسٹمایزیشن ہے وہ شیئر کروں گا بٹنز آپ کو مل جائیں گے کہ آپ کس طرح سے بٹنز کو کنفیگر کر سکتے ہیں پارشل سکرین کارٹ کے لیے آپ کو بٹن پریس کرنے پڑیں گے والیوم ڈاؤن کا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پاور کا بٹن تو جیسے ہی آپ اس کو پریس کریں گے تو آپ کے پاس جو پارشل جو ہے سکرین شارٹ وہ آپ لے سکتے ہیں بیک پر چلے جائیں اور اس کو دوبارہ سے آپ ایک دفعہ پریس کرتے ہیں تو جتنا آپ کو چاہیے اتنا یہاں پہ آپ سکرین شارٹ لے سکتے ہیں اور سیو کر سکتے ہیں پاور مینو ہے تو پاور مینو کے اندر آپ کو کیا کچھ نظر آنا چاہیے وہ سارا یہاں پہ ملے گا ایڈوانس ریسٹارٹ بھی آپ کو یہی پہ مل جائے گا اینڈ کال ہے لانگ فیس فور ٹارچ ہے اگر آپ پاور بٹن کو آف سکرین پہ پریس کرتے ہیں لانگ تو آپ کے پاس ٹارچ آجے گا ویک ڈیوائس ہے آنسر کال ہے کنٹرول پلی بیک ہے کی بہت کرسر کنٹرول ہے اور ہی اورینٹ ہے جو ہے وہ آپ کو ملے گا کہ آپ اپنی ڈیوائس کو در روٹیٹ کرتے ہیں تو آپ کو بٹن کی پوزیشن والیم کی کیا ملے گی لاؤک سکرین ہے تو لاؤک سکرین کے اندر بھی خوبصورت اینیمیشنز ہے کلاک فون سٹائل وغیر آپ کو ملے گا یہاں پہ دیکھیں فرنس یہ جو سٹائلز ہیں یہ بہت خوبصورت خوبصورت آپ کو ملیں گے لاؤک سکرین کے اوپر تو میں نے فیلال یہ سیلک کیا ہے اس کے علاوہ بہت سارے لاؤک سکرین آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے نیکس یہاں پہ میڈیا کور آرٹ ہے بیٹری انفو آپ کو ملنے چاہیے لاؤک سکرین کے اوپر ویدر کی سیٹنگ ہے ویدر اپ ڈیٹ وغیرہ یہ ساری ہینڈ ٹیپ ٹو سلیپ ہے وہ لاؤک سکرین کے اوپر فنگر پرنٹ آثنٹکیشن وائبریشن ہے اور ایرر وائبریشن میں ملے گا ریپل افیکٹ ہے آپ کو اور پاور مینیو بھی آپ کو لاؤک سکرین کے اندر ملنا چاہیے اس کے بعد مسلینیس کے اندر آپ جاتے ہیں تو انیمیشن تو آپ کو میں میں نے بتایا ہے کہ بڑی پیاری پیاری انیمیشن یہاں پہ آپ کو مین پیج کے اوپر ملے گی گیم سپیس ہے گیم سپیس میں بھی جو ہے وہ اچھے فیچر ہے تھوڑا سا آپ کو آہ منیمل فیچرز ملتے ہیں لیکن وہ یہ ہے کہ آپ کے جو مین فیچرز ہیں وہی آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ڈنماکو نوٹفکیشن مون ہے کال مون وغیرہ یہ آپ کو ملے گا برائیٹنس وغیرہ اور یہ چیز آپ کو ملے گی اور گیم پہلے آپ کو یہاں پہ ای� یعنی کہ آپ کو پکسل کی سپووفنگ ملے گی فوٹوز کے اندر اور جو ہائی ایپی ایس ہے جیسے کہ پب جی بھی آپ نینٹی ایپی ایس وغیرہ کو یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کو یہاں پہ ملے گی نیٹس فلکس کی سپووفنگ بھی آپ کو ملے گی سفیب تو سکرین شوٹ ہے تھری فنگرز کے ساتھ سینسر بلوگ پر پری پیکج ہے اور پاکٹ ڈیٹیکشن موڈ انگور ونڈو سکور فلیگز وغیرہ آئیڈ ڈویلپر سٹیٹس ہے یع اپلیکیشن سے تو اس کو بھی آپ اینیبل کر سیتے ہیں کہ کس اپلیکیشن سے آپ ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس کون سی اپلیکیشن ہے تو ایک جو ہے یہ ونڈو کے ساتھ منیج کو اٹیچ کیا ہوا ہے نیکس فرنز یہاں پہ لاکن ہیں مسلی نیشن نیویگیشن بھی آپ کو ملے گی تو نیویگیشن مسلی نیس کے طرح آپ کو میں نے فیچر بتا دیئے ہیں کہ یہ آپ کے جو موبائل کی سپووفنگ وغیرہ کی استعمال ہوتے ہیں پکسل کی اور نائ کسل میں اپلیکیشن ہیں تو نیویگیشن میں آپ کو آپ کے بٹنز اور نیویگیشن جو ملتے ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں کہ آپ کس طرح سے نیویگیٹ کرنا چاہتے ہیں اکenses کل ہو جائے گی بھادہ اس کبھی آپ جو ہے وہ اگر آپ کو رسپونdriving وغیرہ کو بتا کرستے کتے ہیں recommendation وغیرہ کو بھی آپ disable کر سکتے ہیں ہے فورس ٹاپ بٹن ہے شوڑ بورٹ اوورلے ہے ہیڈ اپ آیا ہے آئی لینڈ نوٹفکیشن ہے اس کو آپ اینیبل کرتے ہیں تو فرنز آپ کو اوپر جو ہے نوٹفکیشن جیسے آئی فون میں آتا ہے ویسے آپ کو یہاں پہ آئی آئی آئیس کا نوٹفکیشن ملے گا اس کو آپ اینیبل دیسیبل کر سکتے ہیں ناو پلینگ بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا لیس بورنگ بھی ہے اور ٹائم آؤٹ جو ہے نوٹفکیشن کا وہ بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا قوک سیٹنگ میں یہاں پہ فرنز آپ کو کلاک ملے گی باٹم سٹائل ملے گا ڈاٹر سرکل یہاں پہ بیٹری کا جو سرکل ہے وہ آپ کو ملے گا میں نے ڈاٹر سرکل میں لیا ہوا ہے آپ نے جس سٹائل میں رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ نو قسم کی جو ہے وہ بیٹری سٹائل کو رکھ سکتے ہیں اور ہائیڈ ٹائم آن سکیورڈ لوگ ہے وین ٹو شو ہے جب آپ چاہیں شو کرنا چاہیں بریڈنس کے سلیڈر کو تو وہ آپ کو یہاں پہ ملے گا آلویز ہے اور ایکسپینڈ کرنے پر ہے اور کبھی بھی شو نہ کرنے پر ہے پوزیشن آپ کو باٹم پہ اور ٹاپ کے اوپر ملے گی اس کے بعد ہیپٹک فیڈبیک ہے تو یہ بھی بڑی زبردست ہے اور ہیپٹک فیڈبیک فرنز یہاں پہ اس روم کی بڑی جی جو ہے وہ جیسے فلیکشپ ڈیوائسیز میں ہوتی ہے بیسی آپ کو جو ہے وہ بہت زبردست ہیپٹک فیڈبیک ہے اس روم کے اندر ہیپٹک فیڈبیک کے علاوہ یہاں پہ آئیٹو بلینڈس کا آئیکن ہے قویٹ پینل سٹائل ہے ڈفال ہے آپ کو آورٹر لائن ہے یعنی کہ آپ کا اوپر جو قویٹ پینل ہے جیسے کہ میں سیبرپنک کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ چیک کرواتا ہوں تو اوپر سے نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ کو سیبرپنک ٹائپ کے مل جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر میں اس کو دوبارہ ڈیسیبل کرتا ہوں تو وہ ڈیسیبل ہو جائے گا قویٹ پینل سٹائل کو میں یہاں پہ جو ہے وہ ڈفال پہ لے جاتا ہوں ٹھیک ہے اور ڈفال پہ لیتے جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو چیک کرواتا ہوں تو ڈفال میں آپ کو کچھ اس طرح سندھ درائے گا لیکن یہاں پہ آپ کو پلائی کرنا پڑے گا اور وہ آگے سیٹنگ آئے گی تو وہ بھی ہیں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں اور ڈیول ٹون ہے یہاں پہ اس کو انیبل کرتے ہیں تو آپ کی یہ تیم ہے وہ ڈیول ٹون ہو جائے گی یہاں پہ کچھ آپ کو کلر کا فرق محسوس ہوگا اس ٹائل کو بھی آپ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ باقی بھی چیزیں آپ اس سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں انیمیشن سٹائل ہے یہاں پہ انیمیشن ڈیوریشن ہے انیمیشن انٹرپولیٹر ہے اور اس کو باؤنس کر سکتے ہیں ایکسلریٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ جس بھی آئیکن کو آپ پریس کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ جو انیمیشن ہے وہ کس طرح سے نظر آئے گی وہ یہاں سے جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کافی کسٹمائزیشن ہے اس روم کے اندر فرنجز اور اس کے بعد ساؤنڈ میں جاتے ہیں تو ساؤنڈ میں بھی آپ کو پلس ملے گی آپ کے نیوگیشن بار میں والیم سٹیپ یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے سکرین شوٹ ساؤنڈ ہے ایڈاپٹیو پلے بیک ہے والیم پینل لیفٹ رائٹ ہے وائیبریشن آن کونیکٹ ہے یہ آپ کو ان کال جو ہے وائیبریشن وہ ملتی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کوک سیٹنگ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ سارے یہاں پہ فیچر ہے اور اس کو جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد سٹیٹس بار ہے فرنجز تو سٹیٹس بار میں جو آئیکن ہے وہ نظر آئیں گے آپ کو اور جیسے ہی آپ کسی بھی نئی سائٹنگ کو اپن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس بہت سارے انیمیشن نئے نئے قسم کے انیمیشن شو ہوں گے دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے یہاں پہ ہر چیز آپ کو ملے گئی اور بہت ہی جو ہے وہ آپ کو سٹائل یہاں پہ مل جائیں گے یہ بیٹری کو سٹائل بھی ہے یہاں پہ بیٹری پرسنٹیج بھی ہے ڈبل ٹیپ ہے اور ٹیپ ٹو سلیپ وغیرہ یہ سارا کچھ آپ کو یہاں پہ ملے گا اس کے بعد سٹیٹس بار کو آپ نیچے کرنا چاہیں اوپر کرنا چاہیں وہ سارا آپ یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ اس طرح اس کو ڈرائگ کرنا پڑے گا اور یہ دیکھیں کہ سٹیٹس بار تھوڑا سا نیچے آگیا ہے پھر آپ کو واپس لے پی جاتے ہیں تو واپس آگے ساتھ میں ری سٹور کا بھی بٹن ہے آپ کو بھی پریس کر کے واپس ری سٹور پہ لے کے آ سکتے ہیں اس کے بعد یوزر انٹریفیس ہے تو یوزر انٹریفیس میں آپ کو جو سٹائلز ملتے ہیں وہ ملیں گے ایمبینڈ ڈسپلے ہے ایمبینڈ ڈسپلے کے علاوہ یہاں پہ الوے شو وینڈ چارجنگ ہے کہ ایمبینڈ ڈسپلے آپ کو کب نظر آنا چاہیے یہ ساری چیزیں ہیں یہاں پہ ایک جو چیز مجھے یہاں پہ ہونی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ ایمبینڈ ڈسپلے کا ٹائم ہونا چاہیے تھا یہاں پہ ایمبینڈ ڈسپلے کا ٹائم نہیں ہے یا آپ اس کو آن رکھ سکتے ہیں یا آف رکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی چیز کمی ہے جو ایڈ ہونی چاہیے اس روم کے اندر الوے شو ٹائم ایڈ انفو یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے لیے آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ ٹائم وغیرہ نظر آئے گا لیکن یہ ہے کہ اس میں ٹائم کا جو ہے وہ تھوڑا سو نا چاہیے دس سیکنڈ بیس سیکنڈ کیونکہ اس سے بیٹری بہت ہوتی ہے اور یہ بھی ہے کہ یہاں پہ کلاک کا جو سائز ہے وہ کافی بڑا بھی اگر آپ رکھتے ہیں تو بھی اس میں جو ہے وہ تھوڑا سو ٹائم ہونا چاہیے ایج لائٹننگ بھی بہت خوبصورت ہے فرنز میں نے یہ پنک کلر کی ایج لائٹننگ رکھی ہے تو نوٹفکیشن کے بعد بڑی خوبصورت جو ہے وہ یہ لائٹنگ لگتی ہے میو آئی کی بھی ہے لیکن وہ ایک اور ٹائم کی ہے اور اس میں جو ہے وہ سینٹر سے رن کرتی ہے دونوں سائیڈ پہ تو بہت خوبصورت لگتی ہے اس کے علاوہ فرنز یہاں پہ پک اپ کا آپشن آپ رکھ سکتے ہیں کہ پک اپ کرنے پہ آپ کے جو ہے وہ نوٹفکیشن شو ہو اس کے بعد یہاں پہ چارجنگ اینیمیشن ہے فلسکرین ایپ ہے سکرین آف اینیمیشن آپ کو ملے گی سی ایٹی اور سکیل کے اندر سمارٹ پکسل آپ کو ملیں گے آپ کے اتنے پکسل یوز کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ کی بیٹری کو بہت فرق پڑ جاتا ہے اگر آپ فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تو پروٹیکشن آپ کو اس کے ساتھ ملے گی جتنی بھی آپ جو ہے وہ پکسل برن ہونے سے بچانے کے لیے آپ اس کو شفٹ کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں فرنج یہاں پہ بہت زیادہ ہیں یو آئی سٹائل جو ہے یہاں پہ تھیم جو ہے وہ بیسکلی آپ یہاں سے کلر جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اب کلر چینج ہو گیا ڈیفالٹ یہاں پہ آپ کو اس طرح سے ملے گا لیکن میں نے جو ہے یہاں پہ سیلیکٹ کیا تھا تو ایف تھری کے اندر چونکہ ایمولیڈ ہے تو اگر آپ یہ ویوٹ سیم رکھتے ہیں تو آپ کو پیور ڈارک ملے گا اور آپ کی بیٹری جو ہے وہ کم کنزیم ہوگی لیکن اس کے علاوہ بھی یہ بہت اٹریکٹیو اور خوبصورت ہے نیوگیشن بار کو آپ چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اپنی پسند کا نیوگیشن بار آپ یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں فونٹ سٹائل ہے یہاں پہ تو فونٹ سٹائل بھی آپ جون سار رکھنا چاہے وہ رکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت خوبصورت فونٹ ہے اس میں تو مجھے ڈیفالٹ ہی اچھا لگتا ہے میں نے ڈیفالٹ پہ سیلیکٹ کیا ہے وائی آئیکن ہے آئیکن شیپ آپ کو مل جائے گی کہ آپ آئیکن کے شیپ کو کس طرح سے رکھنا چاہتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ فلوٹنگ روٹیشن بٹن آپ کو ملے گا ایک جیس جو میں یہاں پہ آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹائلز انیبل وہ آپ کو سرکولر ملے گی جبکہ جو ہیں وہ آپ کو سرکولر سکوئر میں ملے گی تو یہ بھی آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے یہ بھی آپ جو ہے وہ سٹائلز وغیرہ کے انٹرفیس میں سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ فرینج اس کی سیٹنگ ہوگی اس کے بعد نیٹورک وغیرہ یہاں پہ آپ کو ملے گا انٹرنیٹ ہے کال ایس ایم ایس وغیرہ ملے گا آپ نیٹورک ٹائپ اور اس کے علاوہ جو ایس ایم ایس آپ کو سیم چاہیے وہ چیزیں ساری آپ یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کنیکٹڈ ڈوائسز ہے اور کنیکٹڈ ڈوائسز آپ کو کچھ اس طرح سے شو ہوتی ہے جس میں نے آپ کو دکھایا تھا پہلے بھی بلوپٹ کے اندر اس کے بعد یہاں پہ ایپس ہے اور ایپس کے اندر جو ہے وہ آپ فری ڈاؤنلوڈ مینجر وغیرہ ڈیفالل ایپ کلون ایپ اور یعنی کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایپ یہاں پہ کلون کر سکتے ہیں ڈیول ایپ آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہیں ایپ بیٹری وغیرہ آپ کو یہاں پہ ملے گی کسی آپ نے کتنا جو ہے وہ یوز کیا ہے اور سپیشل ایپ ایکسس ہے والا ایپ کین بی تو یہ چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہیں ایپس کے اندر اس کے بعد آپ کو نوٹفکیشن ملتے ہیں تو نوٹفکیشن بھی آپ کچھ اس طرح سے سیلیکٹ کرتے ہیں ایپ اس کے بعد نوٹفکیشن ہسٹری ہے آپ کے پاس کنورسیشن ہے اور نو پریورٹی وغیرہ اس طرح کی آپ سیلیکٹ کرتے ہیں ڈوائس ڈ ایپ نوٹفکیشن نوٹفکیشن آن لاؤک سکرین ہے اور فلیش نوٹفکیشن ہے کہ جب نوٹفکیشن آئے گی تو آپ کی فلیش لیٹ آن آف ہوگی تو میں نے یہاں پہ انیبل کیا تھا سکرین فلیش کو کلر یہاں پہ ییلو کی بجائے آپ کوئی بھی کلر یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کو نوٹفکیشن کے ٹائم ملے گا اگر ریڈ کرتے ہیں ڈن کرتے ہیں اس کو آن کریں گے تو وہ آپ کو مل جائے گا اور پریو میں جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس طرح سے آپ کی وہ سکرین جو ہے اس طرح سے پریو کرے گی تو یہ خوبصورت جو ہے یہاں پر انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے ایفیکٹ اور کلر جو ہے اگر میں یہاں سے سیلیکٹ کرتا ہوں گرین کا دن کرتا ہوں پریو میں دیاتا ہوں تو یہ گرین جلنا شروع ہو گیا ہے تو اچھی چیز ہے ویسے ایک بازکاتیت ہے کہ کبھی کبھی نوٹفکیشن کی سائلنڈ موڈ کے پر پتہ نہیں چلتا تو آپ اس کو انیبل رکھ سکتے ہیں نیک یہاں پہ وائلیس امرجنسی الٹ ہے اور باقی چیزیں آپ کو یہاں پہ نوٹفکیشن کے اندر مل جاتی ہے اس کے بعد یہاں پہ بیٹری ہے تو بیٹری جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا کہ یہاں پہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں بیٹری سیورج چارجنگ کنٹرول اور چارجنگ کنٹرول میں آپ اس کو انیبل کر سکتے ہیں آٹومیٹک شیڈول ہے کسٹم شیڈول ہے اور لیمیٹڈ چارجنگ ہے تو یہ بھی آپ یہاں پہ انیبل کر سکتے ہیں میں اس کو آف رکھتا ہوں اور نیکس بیٹری کے بعد یہاں پہ سٹورج ہے سٹورج جیسے میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا کہ سٹورج آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گی کہ آپ کے پاس فائل وغیرہ کس طرح کے ہیں اور کہاں پہ کیا فائل کتنی آپ کی سٹورج کو کور کر رہی ہے ساؤنڈ آٹ وائبریشن کی بات کریں تو یہ بھی آپ کو کچھ جتنی میڈیا وائلیم وغیرہ یہ سارے آپ ایجسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد فون رنگ ٹون آپ لیدہ لیدہ سیلیکٹ کریں سپیشل آڈیو آپ کو ملے گا اور میڈیا ہے وائبریشن ہیپٹک ہے اور ہیپٹک میں نے جیسے بتایا ہے بہت زیوردہ سیپٹک ہے یہاں پہ اور بھی باقی بہت سارے فیچر آپ کو یہاں پہ کسٹمائزیشن میں مل جائیں گے وال پیپر ان سٹائل ملے گا آپ کو یہاں پہ وال پیپر وغیرہ آپ جو رکھنا چاہیں اس کے بعد یہاں پہ اس کے اوپر آپ کس قسم کی جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں کلاک کو وہ آپ یہاں پہ ایجسٹ کر سکتے ہیں خوبصورت ہے یہاں پہ انیمیشن بھی بڑی زبر سے جب آپ لوگ کرتے ہیں موبائل سکرین آف کے اوپر کام کرتی ہے یا آپ ہو جائیں گے بہتر طریقہ چل سے لکھے کہ آپ جب رکارڈنگ کرتے ہیں تو آپ کی رکارڈنگ سکرین آف کے اوپر کام کرتی ہے یا آپ ہو جاتی ہے بہرحال یہ یہاں پہ وال پیپر ان سٹائل وغیرہ تھے اور اس میں تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں چینج وال پیپر ہے شارڈ کٹ ہے شو نوٹفکیشن اور لاک سکرین ہے اور موب لاک سکرین آپشن جو پہلے ہم نے دیکھی تھی وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گی اس کے بعد فرنجز یہاں پہ ایکسیسیبیلٹی ہے سکیورٹی پریویسی ہے لوکیشن ہے سیفٹی میرے گا سسٹم ملے گا اور آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا یہ تو فرنجز ہوگی سیٹنگ وغیرہ کی بات اور کنٹرول سینٹر میں نے آپ کو دکھا دیا تھا کچھ پول ڈاؤن ہے یہاں پہ اور مزید آپ کر سکتے ہیں تو ایکسپینڈ ہو جائے گا آپ کا کنٹرول سینٹر ہارٹ ٹائلز وغیرہ اس کے بعد یہاں پہ نوٹفکیشن ملتی ہے اور آپ کو باقی چیزیں یہاں پہ مل جاتی ہے اب بات کرتے ہیں فرنجز ایپس کی تو جو آپ کو پلے پروٹیکشن سیٹفکیشن ملتی ہے وہ یہاں پہ آپ کو موڈیول کو فلیش کریں گے پلے انٹرگریٹی کیورٹ تو ڈیوائیس آپ کی سیٹیفائیڈ ہو جائے گی ڈیوائیس سیٹیفکیشن کا کوئی آشود نہیں آئے گا آپ کو موڈیول فلیش کرنے پڑیں گے اور اس کے لئے اب میری ویڈیو میری چینل کے اوپر موجود ہے آپ کا جو سیفٹی نٹ ہے وہ اس طرح سے پاس ہو سکتا ہے پوٹوز میں فرنجز آپ کو پکسل کی انلیمیٹر سپووفنگ ملے گی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی سیٹنگ اندر آپ انیبل کر سکتے ہیں وائیڈ وائنج سی ڈی ایم لیول گن ون کے اوپر آپ کو ڈی آر اینفو ملے گا اور 3D بنچ مارک کا ٹیسٹ میں نے رن کیا تھا اس کا میں آپ کو ریزلٹ دکھا دیتا ہوں ٹاپ کے دو ریزلٹ اس کے ہیں اور اچھا ریزلٹ ہے اچھا آپ کو پروفارمنس یہاں پر ملے گا اس کے بعد فرنجز یہاں سے آپ کو جو میں نے بیچ سکرین شاٹ لیے تھے اس کے علاوہ یہاں پر جو گیک بنچ مارک ہے اس کا ریزلٹ آپ کو ڈبل ون ڈبل ٹو سنگل کور کے اوپر ملٹی کور کے اوپر 3080 ملتا ہے جبکہ یہاں پر آپ کو ملے گا جو سی پیو تھروٹلنگ یہاں پر فرنجز آپ دیکھ سکتے ہیں 2.74 گیگا ہٹس یہاں پر سیلٹ کی گئی ہے سپیڈ اور اس کے بعد یہاں پر جو آپ کو ملتی ہے پرفارمنس اور سی پیو تھروٹلنگ 92% ملے گی پرفارمنس میکسیمم 2.23 288 جی اپس اوپر 24356 جی اپس اور منیمم جو ہے 179 833 جی اپس ملتی ہے اب اس کے اندر ایک فرنج جو میں چیز آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر اس کا کرنل جو ہے وہ تو آپ کو بتاہ ہے کہ ڈاک کرنل کے علاوہ آپ کو ہی بھی کرنل یوز کرسکتے ہیں تو یہاں پہ جو کرنل ورزن آپ کو ملتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ نو کرنل یوز کیا گیا ہے اور 4.19246 اس کا ورزن ہے اور باقی علاوہ جو کیمرہ ملے گا آپ کو دو قسم کی کیمرے ملتے ہیں ایک کیمرہ آپ کو یہ والے ملے گے آپ کو کیمرہ ملے گا بیسک سا کیمرہ جو اس پی کا ملتا ہے آپ کو یہاں پہ ملے گا اور ویڈیوز جو ملیں گی باقی جیزیไมھلیں گے اور دوسرا کیمرہ آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ می وائی کا کیمرہ جا ہاں پہ ملتا ہے تو یہاں پہ آپ کو لائکا کا کیمرہ ملے گا ایڈی آر بغارہ کی ملے گی اور اور انٹرفیس کے ملتا ہے اس کے اللہ آف نائز آپ اس کے اندر جہاں کو لائک اک ہے نیو انٹر فیس کے ساتھ جہاں کو کہنا دیوز کر سیتے ہیں اور سو سارے فیچر اور فنشن آپ کو مل جاتے ہیں فرنڈز پب جی کو اوپن کر لیا ہے میں نے اور پب جی کو جاتی اوپن کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو گیم سپیس یا گیم ٹربو کے نام سے کہہ لیں کہ آپ کو اس طرح کی آپ کو ایک وینڈو ملتی ہے اور یہاں پہ آپ جو ہے وہ موڈ کو سیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد سکسٹی ایفیس انپور ہیں انیبل ڈیسیبل کر سکتے ہیں اور اویک رکھ سکتے ہیں اس کو اس کے بعد لاکسکین گیچر ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو نوٹسکشن وغیرہ یہاں پہ انیبل ڈیسیبل کر سکتے ہیں باقی یہاں پہ آپ کو پب جی کی اس پلے جو ہے وہ بہت سموت ملتی ہے کہ سکسی کا لیگ نہیں ہے فرینڈاپ نہیں ہے اور ٹچ بہت ریسپونسیو ہے میچ میں نے دو تین کیلے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے کھیلے جاتے ہیں آپ کو مزا آئے گا اور گرافک اور آر ڈیو کی بات کریں تو سموت نائنٹی ایفیس کے اوپر آپ کو ملے گا اور اس روم کے اندر میں بھی آپ کو میں نے چیک کروایا تھا کہ آپ یہاں پہ سکسنگ کر سکتے ہیں ہائیئر ایفیس کے اندر اور باقی بھی موڈفکیشن اس کے اندر تھی تو وہ سپروفنگ وغیرہ یوز کر کے آپ نائنٹی ایفیس کو انیبل کر سکتے ہیں اگر آپ نے نائنٹی ایفیس کھیلنا ہے تو آپ کو سیٹنگ کے اندر جا کے سپروفنگ کو انیبل کرنا پڑے گا تو پاور میں آپ کو کس اس طرح سے نظر آئے گا اس کو آپ ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں اور مزید آرکت ہے وہ اگلے جو سب اس کے فیچر ہیں وہ نظر آجائیں گے والیم پینل بھی بڑھا خوبصورت ہے یہاں پہ اور بہت ایفیکٹیو اور خوبصورت طریقے سے یہاں پہ شوکیا گیا ہے اور کتھنے یہاں پہ بھی مولٹ کی جو بھی سکتے ہیں سیلیکٹ کریں گے وہ یہاں پہ اپنے لکھو جائیں لانچر میں نے یہاں پہ لانچر کا لانچر یوز کیا ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اباؤٹر لانچر ہے اور لانچر جو ہے یہاں پہ آپ کو ملے گا اس کے اندر جو آپ ڈیفالٹ لانچر جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن ڈیفالٹ لانچر اس کا اپنا میٹرکس ہوم جو ہے وہ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا اور یہ بھی کافی اچھا لانچر ہے اس کے اندر آپ کو جو فیچر اور سیٹنگ ملتی ہیں وہ آئیکنس کی ملے گی یہ چیزیں آپ کو ملے گی اس کے بعد ہوم سکرین کی یہاں پہ لی آؤٹ وغیرہ ہے ڈبل ڈے کسلیس وغیرہ یہ چیزیں آپ کو یہاں پہ ملتی ہیں اس کا اپنا بھی جو لانچر ہے وہ کافی بیتر ہے اور اس کے اندر کافی آپ کو فیچر اور فانکشن مل جاتے ہیں ریسنس بھی آپ کو مل جاتے ہیں اور کیل اپ وغائی ایتھائی چیزیں آپ کو ملتی ہیں نسلی اس کے اندر آپ کو یہ چیزیں جاتی ہیں نظر آتی ہیں تو ریسنس میں آپ یہاں پہ سیٹنگ کر کے تو ریسنس کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میموری انفو ملے گا آپ کو پیر آلے ہیں فیل ایپ کا بٹن ملے گا لینکھ ملے گا پن ایپس ہے اور سکن شارٹ اگر آپ کو ملے گا یہ تو اس کی لانچر تھی یہ والی سیٹنگ ہوگی اور اگر آپ اس کے اندر کور اور لانچر انسٹال کرتے ہیں جس کے میں لانچر کیا ہے تو لانچر کے اندر آپ کو بہت زیادہ فیچرز ملتے ہیں وہ اگر آپ نے پہلے ہی یوز کیا ہوا ہے تو آپ کو بتا ہوگا کہ یہ جو ہے وہ کس طرح کی لانچر ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی بہت زیادہ کسٹمائزیشن ہے مجھے بیسیکلی ایوز فیرام کے اندر یہ لانچر سک سے زیادہ پسند ہے تو امید ہے فینڈز کہ میری یہ ویڈیو آج پی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز چاہل کی سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے شاہر کو لائٹ شیئر اور سبسکر کرو کیجئے گا ساتھ میں ہی بائی کا ایک آئکن کو بلازمی پرس کیجئے گا ساتھ میں ہی میرے ٹیلگرام چینل کو بھی فالو کیجئے گا ساتھ میں بہت سارا خیال رکھے گا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ